ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ چالیس سال بعد مجھے پتا چلا کہ چالیس سال میں نے جو کچھ کیا وہ لوگوں کے لیے تھا اللہ کے لیے نہیں تھا چالیس سال بعد پتا چلا اور میں کہتا ہوں یہ بھی اللہ کا بڑا فضل تھا کہ پتا چل گیا یہ تو عمریں گزر جاتی ہیں پتا ہی نہیں چلتا بندہ ایسا مگن ہو جاتا آپ فرماتے ہیں کہ چالیس سال میں نے جو اینا وہ ہر نماز جو اینا وہ باجمات ادا کی ازان خود دی اکامت خود گئی چالیس سال بڑا مجھتا ہے اگر فرماتے ہیں چالیس سال بزا پتا چلا کہ یہ جو کچھ بھی تھا یہ اللہ کے لیے نہیں تھا کہتے پتا کس طرح چلا کہتے میں نماز پڑھنے کے لیے نازان دینے کے لیے آ رہا تھا تو راستے میں پاؤں پھسل گیا میں گر گیا کپڑے گندے ہو گئے آپ فرماتے ہیں میں گھر واپس گیا جا کے غصر کیا کپڑے بدلے تو کہتے جب میں مسجد میں واپس آیا نا تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی اور ایک رکت بھی گزر چکی تھی اور کہتے پھر مجھے دوسری یا تیسری سف میں جگہ مجھے تو آپ فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا تو کہتے جب امام صاحب نے سلام پھر کے نماز ختم کی اور میں اپنی جو میری ایک رکت رہ چکی تھی نا اس کو پورا کرنے کے لیے جب کھڑا ہوا نا تو پھر پتا چلا کہ چالی سال لوکانی لگا رہے ہیں کہتے پتا کس طرح چلا کہ جب میں کھڑا ہوا نا تو شرم کی وجہ سے میری یہ کیفیت تھی کہ میں یہ سوچ رہا تھا یارے لوکان کی کہنا ہے یہ کرکات رہ گئی کہتے ہیں یہ میری بھلا ہونا یہ چاہیے تھا کہ کیفیت یہ ہوتی یارے اللہ پاک کہتے ناراضی نہ ہو جانے کرکات رہ گئی کہتے ہیں یہ خیال نہیں آیا خیال یہ آیا لوکان کہنا چالی سال ہو گیا ہے زہان کہنے ہیں کامت کہنے ہیں ہر نماز بلکل مام صاحب دے پچھے کھلو کے پڑھ دے ہیں تیج رکات ہی رہ گئی کہتے ہیں چالی سال باز پتا چلا کہ چالی سال میں اللہ کے لیے نہیں لوگوں کے لیے لگا رہا ہوں چک کریے در سارے آپ نے آپ اپلا سیڑا کام کر لیں گے سڑی نیت کی لوگ کہ اللہ کے لیے در رسول چک کریے دریں کیونکہ ہم تو مسافر لوگ ہیں روز کچھ نہ کچھ سیکھ کیاتے ہیں ہم جاتے ہیں جساں نوچھ ٹارہ سال ہو گئی نے محفل کرانے موہ تے داڑی کرانے ایک اس طرح ہے حضرت بندہ حضور دی ایک محفل کرائے تھے رنگہ نہ لگا رہا ہے کچھ کہیں تو گڑ بڑا ہے حضرت کہیں تو گڑ بڑا ہے حضرت بندہ ایک محفل حضور کی کرا پائیے تھے بندہ ایک جلسہ سیاسی بندہ دا کرالے تھے بندہ چوڑا ہو کے پھر دیں جی میں سیاسی بندہ دا جلسہ تو حضور کی محفل اٹھارہ اٹھارہ سال بیس بیس سال ہمیں ہو گئے ہیں ہم بدل کیوں نہیں رہے چک کریں حضرت جی سارے میں بھی کرانے کسی بھی کرو کہ کتے گڑ بڑے ایک محفلہ حضور لیوں انڈین ہے کی لوکان لیوں چک کریں حضرت جی گڑ بڑا ہے کیونکہ اقبال بھی کہتے ہیں اقبال کہتے ہیں یہ ذکر نیم شبیع یہ مراقبے یہ سرور اگر تیری خود ہی کا نگہبہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں تو حضرت جی اہد پہاڑ بھی حضور سے مبت کریں تو حضور نے فرمایا یہ پہاڑ جنت میں جائے گا پہاڑ حضور سے مبت کریں تو جنت میں جائیں اور ہم دعویٰ حضور نبی علیہ السلام کی مبت کا کریں اور ہم بدلیں کوئی نہ ہماری زبانوں میں نرمی نہ آئے ہمارے کردار کا گندہ پندور نہ ہو کس طرح یہ مجھے کوئی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں آؤ حضور جی سارے چک کرتے ہیں گڑھ بڑھ کہاں ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ہمیں مرتے کے بعد پتا چلے کہ ہم لوگوں کے لئے لگے رہے ہیں نہیں آؤ اپنے اپنے قبلے درست کرتے ہیں آؤ اپنی اپنی سمتیں درست کرتے ہیں یا تو پہاڑ حضور نبی علیہ السلام سے مبت کریں تو وہ جنت میں جاتے ہیں تو جس کے دل میں حضور کی مبت ہو پھر حضور کی مبت کا رہنگ نظر آنا چاہیے یہ حضرت نا شیمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا یہ جلویں ہیں ہمارے حضور نبی علیہ السلام کے یہ رنگ ہیں ہمارے محبوب کے یہ ہمارے حضور کی رحمتوں کی کرنے ہی ہیں وہ لکھا ہے کہ حضور نے جو اپنے بچپن کے ایام گزارے حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے گھر تو حضور جی حضور کی ذات تو ہو ہے حضور کے فراق میں تو تنہیں بھی رویا کرتے ہیں حضرت شیمہ تو پھر ایک چلتا پھرتا انسان تھی دل رکھتی تھی اور کیا ہوا وہ دل حضور نبی علیہ السلام پہ فدا ہو گیا حضور کا روئے مبارک دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ خدا یاد آتا ہے دیکھ کہ صورت تیری حضرت ہے حضرت جنابی ابو طالب رضی اللہ حضرت جنابی ابو طالب فرماتے ہیں فرماتے ہیں جب ہم تنہا کھانا کھاتے تھے نا تو پورا نہیں پڑھتا تھا دیکھنے ہم کھانا کھانے بیٹھتے تھے حضور ہمیں موجود ہوتے تھے پھر کھانا ختم ہی نہیں ہوتا یہ برکت ہی تھی حضور نبی علیہ السلام کی تو حضرت شیمہ بھی فرماتی ہیں کہ میرا دی چاہتا ہے دور میں حضرت کو کاروبار تو نہیں تھا کوئی دکانیں نہیں تھیں کوئی فیکٹریاں نہیں تھیں کوئی ملیں نہیں تھیں تب تو یہی تھے کوئی اونٹ چرایا کرتا تھا کوئی بکریاں چرایا کرتا تھا ذریعہ معاش تھا سب کا ذریعہ تو حضرت حلیمہ کے لئے بھی لکھا کہ آپ کا بھی جو ذریعہ معاش تھا وہ بکریاں تھی اور ان بکریاں کو چرانے کے لئے حضرت شیمہ لے کے جایا کرتی تھی تو لکھا ہے کہ ایک دن حضرت حلیمہ سادیہ دیکھ رہی ہیں کہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور شیمہ بکریاں لے کے نہیں جا رہی ہیں اسی خیال میں تھی کہ ابھی جاتی ہے ابھی جاتی ہے لیکن وقت کافی گزر گیا حضرت شیمہ بیٹھیں ہیں آخر حضرت حلیمہ خود ہی حضرت شیمہ سے پوچھتی ہیں شیمہ بکریاں لے کے کیوں نہیں جا رہی ہیں تو وہ آگے سے نا ارز کرتی ہیں ماں ان میرے کل بکریاں نہیں جا رہی ہیں جانتی ہیں میرے نال کے سن پیج تو آپ نے فرمایا کس کو بھیجی ہو والے تیرے بوڑے ہو گئے ہیں اگر میں تیرے ساتھ بکریاں چرانے گئی تو گھر کے کام کاج کون کرے گا کھانا کون بنائے گا تو لکھا ہے وہ حضور نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہیں ماں پھر حضور کو میرے ساتھ بھیجی اللہ لکھا ہے کہ حضور کی عمر مبارک تو خود ابھی کچھ ماں تھی ہے وہ کہتی ہیں حضور نبی علیہ السلام کو بھیجی کیوں بات یہ جیت تھی آپ فرمانے ہیں کہ شیمہ تو کیا کہہ رہی ہے حضور نبی علیہ السلام تو بھی خود دودھ پیتے بچے ہیں یہ تیری مدد کس طرح کریں گے بات کیا ہے کھول کے بتا تو لکھا ہے آگے سے حضور نبی علیہ السلام کو ساتھ لیں گے تو تجھے کیا بتاؤں پھر اس دن میں نے کیا کیا دیکھا وہ پوچھتی ہیں چل پھر مجھے بھی کچھ بتا کے تو نے کیا کیا دیکھا کہتی ہیں ماں سارا دن سڑ جاننی ہے تپے سارا دن تپے سڑ جاننی ہے لیکن اس دن میں حضور کو لے کے گھر سے نکلی نا جیسے میں نے پہلا قدم بائے رکھا ایک بادل نے آکے ہم پہ سایا کر دیا جہاں جہاں گئی بادل میرے ساتھ ہی گیا اماں نہ بادل پہلے آیا نہ بادل بعد میں آیا میں سمجھے گے شیمہ بدل تیرے لیے ہی آیا بدل لیے آیا اگر تیرے لیے آتا تو پھر دوبارہ بھی آتا اچھا دو پھر کیا دیکھا اماں بکریاں چر رہی تھی ہم ساری بیٹھے تھے میرے گود میں حضور نبی علیہ السلام تھے تو ایک راہے وہاں سے گزرا حیسائیوں کا پیر اس نے جب حضور نبی علیہ السلام کے روح مبارک کو دیکھا تو آ گیا اور مجھ سے اجازت چاہی کہ میں تھوڑی دیر کے لیے انہیں اٹھانا چاہتا ہوں پہلے تمہیں گھبرائی پھر میں نے دے دیا حضور نبی علیہ السلام کے جسم مبارک کو چونتا رہا آپ کے جسم مبارک سے برکتیں حاصل کرتا رہا اپنے جسم سے مس کرتا اور پھر آخر پہ حضور نبی علیہ السلام کو واپس میری گود میں دیتے ہو کہنے لگا اے لڑکی دیکھنا یہ بچہ بڑا ہو کہ بڑوں کا بھی بڑا بنے بڑا ہو اچھا پھر کیا دیکھا اماں تجھے پتہ بکریاں سارا دن بھی کھاتی رہیں تو ان کا پیٹ نہیں مرتا پتہ نہیں بکریاں نہیں رجدی سارا دن کھاتی رہیں تو پیٹ نہیں مرتا اور پھر دوسری بات ہوتی بڑی شریف ہے اماں ایک بکری بھاگ جاتی تھی میں پکڑ کے لاتی ہوں دوسری بھاگ جاتی ہے دوسری پکڑ کے لاتی ہوں تیسری بھاگ جاتی ہے تیسری پکڑ کے لاتی ہوں چوتھی بھاگ جاتی ہے سارا دن ہمانسی طرح نگزرت ہے لیکن اس دن میں حضور نبی علیہ السلام کو لے کے گئی نا کوئی بکری نہیں بھاگی کوئی بھی نہیں بھاگی اور پہلے تو سارا دن کھا کھا کے ان کا پیٹی نہیں بھرتا تھا اس دن کیا ہوا تھوڑا تھوڑا کھا کے تھوڑی تھوڑی جو بھی وہاں کی جڑی بوٹیاں تھی یا گھاس وغیرہ تھی تھوڑی تھوڑی کھا کے تو کیا ہوا ایک ایک کر کے ساری بکریاں میرے سامنے بیٹھتی گئیں کیونکہ حضور نبی علیہ السلام میری گود میں تھے ساری بکریاں سامنے آ کے بیٹھ گئیں پھر امہ کیا ہوا سارا دن میں ابھی حضور کو دیکھتی رہی بکریاں ابھی حضوری کو دیکھتی رہی کی اجاز نظر تیری جیڑا آوے او بک جاوے اجے تو میرا محبوب نہیں ٹھٹھا جائیں کس طرح حضور تو سکتا ہے کہ دل میں حضور کی محبت کے دیے جنے اور بندہ بدلے نہ ہی آ رہی کس طرح مجھے یہ بات نہیں سمجھا رہی دیکھیں حضور جی کتے کتے خراب بھی نہ دیکھیں حضور کی محبت تو بندے کی زندگی ہم بدل دیتی ہے حضور جی حضور کی محبت ہی تو مولانا روم بناتی ہے حضور کی محبت ہی تو بابا فرید بناتی ہے آو حضور جی چیک کریے سارے لوکان لئیے کہ اللہ تی اللہ دی رسول لئیے آو چیک کریے سارے وما علینا اللہ البلاغ المبین موسیقی 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 موسیقی